ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین قرآمی موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ ہی بڑوں کی تازیم کرتی ہے یہ دنیاوی چودریوں سے ڈرتی ہے اور نہ ہی بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو یہ تمام دنیاوی رکافتوں کو چیرتی اور پھارتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے ایسا کیا محسوس ہوتا ہے یا وہ ملک الموت کی کونچی شکل دیکھتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی محسوس کر سکتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو عمومی طور پر اس کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنائے گئی ہے معزز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ مرد مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو مومن کی روح ملائکہ کے جلوس کے ساتھ جاتی ہے ملک الموت کی قیادت میں پانچ سو فرشتوں کا وفد جلوس لے کر مومن کے پاس آتا ہے ملک الموت مرد مومن کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر سلام پھیجا ہے حدیث میں ہے کہ پھر ملک الموت اس مومن کی روح کو آسمانوں پر لے جاتا ہے جہاں تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پھر اس روح کو بھی سجدہ کرواتے ہیں دوستو اس حدیث مبارکہ سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی نیک انسان کو موت آتی ہے تو وہ اپنی طرف آتے ہوئے نورانی فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان سے کلام بھی کرتا ہے لیکن دنیا کی ظاہری آنکھیں اس منظر کو بلکل بھی دیکھ نہیں پاتی اس کے علاوہ مشاہدے میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اس حوالے سے سائنسی توجیہات بھی پیش کی جاتی ہیں تاہم اس سوال کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں کا جواب خود سرور کونین والی دو جہان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتے ہوئے رب تعالیٰ کے اس راز سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو آگاہ فرما دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا حدیث کی مستند کتابوں ابو مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے وہ اس وقت نزہ کے عالم میں تھے گھر میں افسردگی کا ماحول تھا اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی ان حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ اپنی کھلی آنکھوں سے نورانی مخلوق دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام دنیاوی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت بھی سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شدید بیمار مریضہ بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کرسی پر اس کی سگی بہن بیٹھی ہوتی ہے جو کہ اپنی بہن کی آیادت کے لیے آتی ہے یہ دونوں مسلمان بہنیں باتوں میں مصروف ہوتی ہیں کہ اچانک اس کی بیمار بہن کپ کپ آ جاتی ہے اور اوپر کی جانب دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہے چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون کو کچھ نظر نہیں آتا اس لیے وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں لیکن اس کی بیمار بہن کی طبیعت مزید بگڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن اس کی بہن اپنی بیمار بہن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ پھر ایک جانب دیکھ کے کہتی ہے کہ بہن یہ کیا ہے اگر ہم اس لڑکی کی ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جیسے اسے کوئی ایسی مخلوق دکھائی دے رہی ہے جو باقیوں کی نظروں سے اوچھل ہے اور اسی دوران اس لڑکی کی روپ پر واز کر جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بالکل کھلی رہ جاتی ہیں ناظرین گرامی آپ پہلے یہ ویڈیو کے مناظر دیکھئے اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں موسیقی یقیناً آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی دو احادیث ذہن میں آئی ہوں گی جن کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتایا تھا کہ مرنے والے کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ روح قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتے مرنے والے مومن سے گفتگو بھی کرتے ہیں جب آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کا حکم ہے ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ میت پہچانتی ہے کہ کون اسے غسل دیتا ہے اور کون اٹھاتا ہے کون اسے کفن پہناتا ہے اور کون قبر میں اتارتا ہے پیارے دوستو ہم اگر آج جدید سائنس کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مرتے وقت انسان کیا محسوس کرتا ہے تو سائنس بھی آج اسلام کے اصولوں پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے ایک جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جب روح نکلتی ہے تو انسان کا موں کھل جاتا ہے ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے روح پیروں کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے جب دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس باہر کی طرف چلنے لگتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے اور اگر انسان کافر مشرق بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک عجیب حیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی ہی پیروی کرتا ہے یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کسی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہیں ان آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑ جاتی ہیں جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کی آٹھ محسوس کرنے لگتی ہے جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹھے میں سے بال نکالا جاتا ہے جبکہ گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے ناظرین گرامی یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرائیت کرتی ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ماہرین نے تحقیق کی طبی ماہرین اور محققین نے مختلف تحقیقات کر کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش بھی کی اسی طرح امریکہ کے ماہرین نے ایک اور متعلیاتی تجزیہ کیا جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھا گیا امریکہ کی سٹینفرڈ یونیورسٹری کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام کھلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر تیہ کرتی ہے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار کو ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً دو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم کے کھلیات کے درمیان ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ ہے انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً پانچ گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے دوستو بے شک موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر مذہب کا ماننے والا بلکہ لا مذہب بھی مانتا ہے لیکن آج ہر ایک اپنی موت کو فراموش کیے ہوئے ہیں بارحال جو اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے ہی غافل و منکر ہیں ان سے اس بات کا کیا شکوا افسوس تو ہم مسلمانوں پر ہیں کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی ماننے کے باوجود موت سے اور اس کی تیاری سے غافل ہیں ایک انساری مرد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد آپ سے پوچھا کہ سب سے افضل مومن کون ہے آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں پھر اس نے سوال کیا کہ سب سے اکل مند مومن کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے سب سے اچھی تیاری کریں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ احادیث نبی کی روشنی میں ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دیئے گئے اصولوں پر عمل کریں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان